موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو انیو سیٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آئی آئی ٹی مدراز کو تحقیق کے لیے پانچ میلین ڈالر کا گرانٹ ہوا موصول وزارت تعلیم نے یو جی سی نیٹ امتحان دو ہزار چوبیس کو کیا منسوخ اور تین سو خاتون سائنس دانوں کے لیے ریسرچ گرانٹ کا ہوا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل دماغی تحقیق کو فروغ دینے کے لیے آئی آئی ٹی مدراز کے سدھا گوپال کرشنن برین سینٹر کو فیئر فیکس فنانشیل ہولڈنگس لیمٹیڈ سے پانچ میلین ڈالر ریسرچ گرانٹ موصول ہوئی ہے یہ گرانٹ آئی آئی ٹی مدراز کے سابق طالب علم پریم واتسہ کی جانب سے ملا ہے جو فیئر فیکس کے بانی ہے سودھا گوپال کرشنن برین سینٹر جو دو ہزار بائیس میں قائم کیا گیا تھا سیلیولر سطح پر انسانی دماغ کی تصویر کشی کے کام کے لیے مخصوص ہے اور اس نسب الان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک منفرد ٹیکنالوجی پلیٹ فارم قائم کیا ہے ان کے ہائی ریزولیوشن ڈیٹا سیٹس دماغی امراز اور سیلیولر ڈھانچے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں پریم وارسہ نے انیس سو اکھتر میں کیمیکل انجینئرنگ میں فسٹ کلاس ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا اور انیس سو نینانبے میں ممتاز سابق طالب علم کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کی حالیہ شراکت کا مقصد مرکز کے اہم پروجیکٹس کو مزید آگے بڑھانا ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے یو جی سی نیٹ جون دو ہزار چوبیس کا امتحان روایتی انداز میں اٹھارہ جون دو ہزار چوبیس کو ملک کے مختلف شہروں میں دو شفٹوں میں منقید کیا ان سی ٹی اے یو کے ذریعے فراہم کردہ انپٹ کے بنیاد پر یہ اندازہ ہوا کہ امتحان کی سالمیت سے سمجھوتا کیا گیا ہے امتحانی عمل کی آلہ ترین سطح کی شفافیت اور تقدس کو یقینی بنانے کے لیے وزارت تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ مذکورہ امتحان منسوخ کر دیا جائے یہ امتحان دوبارہ لیا جائے گا اور اس کے لیے الگ سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی مکمل جانچ کے لیے معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کیا جا رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جناب جتندر سنگھ نے کہا کہ سی ایس آئی آر اسپائر اسکیم کے تحت تین سو خاتون سائنسدانوں کو تین سال کے لیے تحقیقی گرانٹ دی جائے گی سائنسی اور سناتی تحقیق کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اختراعات کا استعمال شہریوں کو باختیار بنانے کے لیے کیا جانا چاہیے جتندر سنگھ نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت تقریباً تین ہزار تجاویز موصول ہوئی تھی جن میں سے تین سو خواتین کا انتخاب عمل میں آیا ہے یونیورسیٹی گرانٹس کمیشن نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو نیٹ امتحان میں ایک مضمون کے بطور شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یو جی سی کے ایک اہم میٹنگ میں یہ تیع کیا گیا کہ دسمبر دو ہزار چوبیس میں منعقد ہونے والے یو جی سی نیٹ امتحان میں طلبہ کو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے مضمون کے انتخاب کا بھی موقع ملے گا جسے اضافی مضمون کے طور پر شامل کیا گیا ہے اب اسکولوں اور عالی تعلیمی اداروں میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے متعلیہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یو جی سی نے ایک ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی تھی یو جی سی کا کہنا ہے کہ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے مضمون کو یو جی سی نیٹ امتحان میں شامل کیا گیا ہے یونیورسیٹی گرانٹس کمیشن نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کورس کا نساب بھی تیار کیا ہے جسے یو جی سی نیٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اور حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انڈر گریجویٹ میڈیکل انٹرنس امتحان یعنی یو جی نیٹ امتحان کو نہایت سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کیا ہے کورٹ نے ان ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ پندرہ سو ترسٹھ امیدواروں کا امتحان دوبارہ لے جو وقت کم ملنے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے بینچ نے کہا کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کے بعد کسی کی طرف سے آشاریہ سفر سفر ایک فیصد غفلت بھی ہوئی ہے تو اس سے پوری طرح اور سختی کے ساتھ نمٹا جانا چاہیے عدالت نے ان ٹی اے سے کہا کہ وہ طلبہ کی شکایات کو نظر انداز نہ کرے اگر واقعی امتحان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے بروقت درست کیا جائے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آئی آئی ٹی مدراز کو تحقیق کے لیے پانچ میلین ڈالر کا گرانٹ ہوا موصول وزارت تعلیم نے یو جی سی نیٹ امتحان دو ہزار چوبیس کو کیا منسوخ اور تین سو خاتون سائنس دانوں کے لیے ریسرچ گرانٹ کا ہوا اعلان آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب